ملکم ویلکم صدرہ کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج کی جو ریسیپی لائی ہے بہت ہی مزید کی ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کرتے ہیں چلتے ہم ریسیپی کے طرف یہ دیکھیں آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہیں پھلیاں پھلیاں اس طرح سے یہ میں نے پھلیاں لیتی دیکھیں میں نے آپ کو دکھانے کی نہیں چھوڑی ہیں اور اس کی میں نے کٹنگ کریں اس طرح سے یقین کریں بہت ہی مزید کی بہت ہی ٹیسٹی سے یہ پھلیاں ہوتی ہیں چلتے ہم ریسیپی کی طرف میں نے چھوٹا سی اپنے پین لی ہے اس میں میں آئیل ڈالوں گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں آئیل ڈالا اس کو تھوڑا سا گرم کروں گی گرم کرنے کے بعد اس میں 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 لہسن ایٹ کروں گی اس میں لہسن کا بھگار ہوتا ہے زیرے کا بھگار ہوتا ہے بہت ہی مزید کی بہت ہی ٹیسٹی سے یہ پھلیاں بنیتی ہیں یہ دیکھیں ہمارے لہسن بیرون ہو چکے ہیں پھر وہی بات کہ آپ کارے لہسن نہیں کیے کریں لہسن جب ہمارے موہ میں آتی ہے تو بہت ہی عجیب سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہم میں زیرہ ڈالوں گی اس میں خالی لہسن اور زیرے کا بھگار ہوتا ہے اس کے بعد میں نے پھلیاں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں بہت ہی مزید کی ہوتی ہے یہ بہت ہی سبزی ہوتی ہے دیکھنے میں کھنی مزید کی نہیں ہوتی جتنی کھانے اور بنانے میں بہت ہی کیسی ہوتی ہے اگر آپ اس میں لہسن کی چٹنی سلپے پیس کے دالیں گی تو اور بھی ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے میرے پاس رکھی ہوئی تھی پیسی ہوئی تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے وہ ہی شیئر کر دیتی ہوں اور آپ کو ڈال کے دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں اچھا سا فرائے کروں گی تصریبا 20 منٹ تر اس کو فرائے کروں گی فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے جو اس کا کچھرپن ہوتا ہے نا عجیب تا بخصفن کے خوشبو آتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو ہر چیز سے گائیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ انشاءاللت اللہ آپ کے ریسے پی بہت ہی اچھی سی بنیں یہ دیکھیں ہماری سبزی اچھی سی فرائے ہو چکی ہے جو بکرام چی تھی وہ بھی نکل چکی ہے مرچہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتی ہیں اور میں نے نمک اٹھ کرا ایک پی سپونز یہ دیکھیں میں نے آدھر چلو لیتی اس لیے میں نے کم نمک ڈالا مرچے بھی کم ڈالی یہ پکے ہماری ہاف ہو جائیں گی اور یہ جتنی پکیں گی اتنا ہی تیسٹنگ ہوگی اہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ اور کم سے کم یہ ڈیرہ ہنٹے میں ہم اس کو تیار کرو گے اس کا سکتے بتانے کا طریقہ یہ ہے اس کو گلانا ہمیں بہت ہی ضرورت ہے اور کھڑی کھڑی ہوں گی تو جائے کا یا ٹیسٹ بلکل نہیں نکلے گا یہ دیکھیں پانی اٹھ کر رہی ہوں اتنا پانی اٹھ کروں گی اچھی سی گل جائیں گے اب میں اس کو کور اپ کروں گی پھر میں آپ کے سامنے دکھاؤں گی ماشا اللہ یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ ماشا اللہ سے پوری پرفیٹ گل چکی ہے میں اس کو آپ کو دکھاتے ہوں یہ کتنی گلانی تھی یعنی کہ یہ دیکھیں اب اس کو میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اتنی پکانی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا نہ ہمیں ملی ڈالیں گے نہ کچھ ڈالیں گے بس یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کریں کتنے مزے کی پھلیاں لگ رہی ہیں آپ بھی ضرور بنائیے گا اور آپ اس کو اگر باسی روٹی سے کھائیں گی تو بہت ہی مزے دار لگیں گی اور پراتے سے بھی بہت ہی ٹیسٹی لگیں گی اگر آپ کو ہماری پھلیاں پسند آئیں تو ہمیں کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اور اپنی رائے بھی بتائیں کریں آپ کو کیا کیا پسند دیں انشاءاللہ ہم آپ کی بھی پسند کو ضرور فولو کریں گے ملتے ہیں پھر کوئی نیاز ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ